کہا تھا وہ ہے کہ وہ کون ہے نفرت جنہیں رکھ لیتی ہے زندہ اپنا تو محبت سے بدن ٹوٹ رہا ہے believe me اس وقت جو سوچ ہے ہماری عوام کی میں ہر بار ہاروں گا اگر میں practical politics میں آتا ہوں میں ہر بار ہاروں گا کیونکہ میری عوام مجھے وہاں بٹھانا ہی نہیں چاہتی عوام کا mindset ابھی وہ نہیں ہے عوام اسے بٹھانا چاہتی ہے جو ان کا تھانا دیکھے جو ان کا تھانا دیکھے اور جس سے چوکی والے نے روک لی ہے تو اس نے call کی اور وہ چھوٹ گیا اور وہ سبون سے اپنے دیرے پر بیٹھ کے اپنے منشی کے درو اپنے معاملات چلا رہے ہیں تو پھر وہ کیوں قوم کے مستقبل کو طرف دیکھیں گے اگر وہ دیکھیں گے تو وہ پھر ہاریں گے ہاریں گے کیا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو جو کاوشنگ کر رہے ہیں تو یہ جو ہماری اجتماعی سوچ ہے کہ ہماری قوم کا جو mindset ہے بیسیکلی ہمیں اس کو change کرنے کی ضرورت ہے جھنگ کی ترقی کے لیے تو کیا یہ اس میں ہم کامیاب ہو پائیں گے یا وہ نئی بیلڈنگز نہ بنوائے جو already colleges ہیں وہ کہیں میں نے اس پانچ سال میں اس میں تعلیم اور تربیت کے میار کو اس لیول تک دے گی جانا ہے یہ ہوتا ہے لیڈر اگر کوئی ناظرین زینائن نیوز کے ناظرین کے نظر یہ بڑا آپ نے مشکل سوال کر دی ہے اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دی عمر گزار دی گئی ظاہر ہے جو میرے اپنے شرم سارے میرے فیوریٹ ہیں لیکن موسٹ فیوریٹ جو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا یہ میرے خیال ہے آپ کے پروگرام میں پہلی بار میں اس کو ڈسکلوز کر رہا ہوں زینائن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت نوٹفیکیشن محصول ہو سکیں اسلام علیکم ناظرین زینائن نیوز کے ساتھ پھر دوستی آپ سے مخاطب ہو ناظرین اس وقت میرے والپنڈی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ضرور آپ جانتے ہوں گے آپ کو پہچانتے ہوں گے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اسپیشلی یہ پروگرام ہم نے چھنگ کی عوام کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اور چھنگ کا میں نے سمجھتے ہوئی ایک ایسا فرد ہوگا جو ان کو نہ جانتا ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں سہفزادہ کاشف سلطان صاحب موسینِ چھنگ موسینِ انسانیت جو کہ چھنگ کی فلاحہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت سے فلاحی کام جو انہوں نے چھنگ میں ان کا آغاز کی ہے اور نیورو سرجن ہے اور آج جس ٹاپک کی اوپر ان سے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈسٹرک جھنگ ہے پاکستان کا وسیع ترین اور قدیم ترین زلہ تھا جو کہ سکڑ کر اب فقط چار تحصیلوں پر مشتمل ہے اور دن با دن پسپاندگی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے اور کیا ان وجوہات کا حل کیا ہے کہ کیسے ہم جھنگ کو باقی ازلا کی طرح پسپاندگی سے نکال کے ہم ترقی کی جو رہے ہیں اس سے ہم کنار کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر جی وآلیکم جھنگ ہے پاکستان کا قدیم ترین اور رسی ترین زلہ تھا لیکن اب سکڑ کر بلکل چار تحصیلوں پر آگیا ہے اور دن با دن جو ہے نا وہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے پسپاندگی کی طرف جا رہا ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کسی صورت ممکن نہیں ہے سب سے پہلے تو اصد صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے ٹرینس کیا کہ میں اسلام بعد آیا ہوں اور آپ تشریف لے آئے انتہائی اہم موضوع پر ہماری گفتگو ہوتی رہی دیکھیں آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں جھنگ پہ یہ جھنگ کے بچے بچے کے ذہن میں ہے کہ ہمارے زلہ کے ساتھ اب تک ہوا کیا ہے اس کا جواب بڑا واضح ہے ہم جھنگ کی عوام سب سے پہلے تو ہم پت کسوروار ہیں ہم نے اپنے زلے کو کبھی اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ ہم اس کے مقدر کا سوچیں ہم جہاں تک میں نے اپنی جھنگ کی عوام کو سمجھا ہے ہم سب اپنے مسائل تک محدود رہنے والے لوگ ہیں ہمیں خود بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اپنے مسائل کو ذاتی مسائل کو سائٹ پہ رکھ کے اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میں نے ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے اور اسی پیغام کی وجہ سے بہت لوگ آج مجھ سے محبت کرتے ہیں جھنگ کے میرا پیغام ہمیشہ میری ذات سے ہٹ کے ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آغاز کیا ہے صحت کے حوالے سے تو ہیپٹائٹس کنٹرول پروگرام ہمارا آپ کے سامنے ہے جب میں نے اس پہ کام شروع کیا پتا چرا جی تیس پینتیس فیصد لوگ میں شاید کئی یونین کونسلز میں تو چالیس فیصد تک لوگ کئی یونین کونسلز میں بیس فیصد لوگ انفیکٹڈ ہیں کالے ارکان سے اور ان کو پتہ بھی نہیں پتہ بھی نہیں اور یہ ایک خاموش قاتل ہے میں نے اس پہ چند مہینے ہی کام کیا لیکن علاق کرم سے میری آواز میں اتنی سٹرنگ تھی کہ وہ عوام بھی جاگی ایوان اقتدار بھی جاگے اور آپ کے سامنے ہے کہ آج گورنمنٹ کی طرف سے ہیپٹائٹس کنٹرول کلینک بن گئے یہ طریقہ ہے کام کرنے کا اب میں اگلے حدف کی طرف جا رہا ہوں میں بہت جلد احمد پرسیال میں ہیلتھ کنونشن بلا رہا جس میں میں تحصیل کے ساری اہم شخصیات کو یہ میرے خیال ہے آپ کے پروگرام میں پہلی بار میں اس کو ڈسکلوز کر رہا ہوں تحصیل کے جتنے بھی سٹرنگ لوگ ہیں جس سیاستدان ہیں وہاں کے زمیندار ہیں وہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں کے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وکلہ ہیں میں ان سب تاجران ہیں ان سب کو بلا رہا ہوں اور تحصیل کے سٹرنگ جتنے بھی لوگ اس میں پارٹ اپنا رول پلے جو رول پلے کر سکتے ہیں ان سب کو بلا کے تو ون بے ون بتاؤں گا کہ دیکھیں اب ہیپٹائٹس کنٹرول پہ جو میں نے کام کیا آپ کے لئے رول موڈل ہے اب میری بات سنیں اب یہ لائن ہے نمبر ون سے لے کے نمبر ٹین تک یہ ہماری تحصیل کے پردر ایشوز ہیں ان ایشوز کو ساہم دیکھیں میں واپس آپ کے سوال کی طرف آنے گا آپ کا سوال تھا کہ جھنگ کیوں چھوٹا رہے گیا کیوں چھوٹا رہ گیا کیونکہ ہم اس طرح سسٹیمیٹک طریقے سے نہیں چلیں نہیں چلیں ہمیشہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جو اجتماعی سوچ رکھتے ہیں جھنگ میں اور باقی جو ازلا آج ترقی آفتہ ہیں میں سب کو جانتا ہوں جھنگ میں اور ان کے باقی ان ازلا کے لوگوں میں سب سے بڑا فرق اجتماعی سوچ کا نہ ہونا ہے جھنگ کے لوگ ہمیشہ اپنے آس پاس سوچتے ہیں انہیں چاہیے کہ آپ جیسے ہیلتھ کا ایشو ہے جب میں اس پر نکلا ہوں تو لوگوں نے میرا ساتھ پی ہے کوئی ایسا بندہ نکلے جو اجتماعی سوچ کا پرچار کرے اور عوام اس کے پیچھے آئے گی ہمیں اپنے ہیلتھ کے ایشوز کو دیکھنا ہے پہلے اس کے بعد ہم نے جب صحت سے فارغ ہونا ہے تو تعلیم کو دیکھنا ہے اس کے بعد فلاحی معاملات آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے اصلاحی معاملات آتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو کر لیں تو پھر ہم یہ گزارش کریں گورنمنٹ سے بھی کہ ہمارے ذلے کو اب ڈیویزن بنایا جائے ہم صحت بھی اپنی بہتر کر چکے ہیں ہم اپنی تعلیم بھی ہمارے پاس تعلیم میں ادارے بھی اچھے ہیں ہمارے پاس اچھے اساتید ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی ہے ہمارے پاس میڈیکل کالج ہے ہمیں اب وسیع کیا جائے جیسے ہم ڈیویزن بنیں گے تو جو ہمیں بار بار تکلیف ہوتی ہے توبہ ٹیک سنگ گیا ہم سے چنیوٹ گیا تو وہ سارے آپ کے ڈیویزن کے اندر زلے ہو جائیں گے تو آپ پھر اپنی پوزیشن اٹین کر لیں گے تو ہم اپنی پوزیشن اٹین کر سکتے ہیں میں کبھی بھی شکست ماننے والا بندہ نہیں ہوں یہ زلہ ڈیویزن بن کے دوبارہ اپنے پر اسی طرح پھیلا دے گا جہاں پہ وہ آج سے کچھ دہائیاں پہلے تھا پہلے تھا لیکن اس لیبل پہ آنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں مہاورہ ہے پہلے ہم ڈیزرف تو کریں ہم پہلے اپنی اصلاح تو کرلیں ہم اپنی ہیلتھ تو امپروف کرلیں ہم اپنے ایڈوکیشن امپروف کرلیں ہم اپنے فلاحی معاملات ٹھیک کرلیں ہم بڑے استاد پیدا کرلیں ہم اپنے زلے کے اندر میڈیکل کالج بنا لیں ہم اپنے زلے کے اندر اچھی یونیورسٹی بنا لیں کالجز بنا لیں اس کے بعد ہم مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے اور پھر ہم لاہور کو کہیں علیہ السلام آباد کو کہیں کہ آئیں جی دیکھیں آپ کا یہ ڈسٹرک کس لیبل پہ ہے آئیں اسے ڈیویزن بنائیں ڈیویزن بن جائے گا جب ڈیویزن بنے گا جن سرحدوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سرحدیں واپس جنگ کے اعتر شامل ہو جائیں گے جنگ ڈیویزن کا حصہ بن جائیں گے بلکہ یہ میرا ویزن ہے میرا خیال ہے کہ کڑھنے کی بجائے کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ جو اجتماعی سوچ ہے آپ نے ذکر کیا کہ اس کی اشد ضرورت ہے جنگ میں اجتماعی سوچ کی تو یہ آپ نے جو ہیلتھ کا ایشو آپ نے اٹھایا اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ملے انہوں نے کوپریٹ کیا اور آپ کو کامیابی ملی اور مستقبل میں بھی آپ کا ماضی قریب دیکھ کے یہ کھا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی انشاءاللہ آپ شاندار کامیابیاں جو ہے وہ آپ کو ملنے جا رہے ہیں تو نیکسٹ یہ جو اجتماعی سوچ ہے کہ پوری کے پوری جو جنگ کی یوت کو جو جنگ کی قوم ہے جنگ کی عوام ہے کہ جن کے اندر یہ آگاہی نہیں ہے یہ شعور نہیں ہے کہ ہم نے کس بندے کے ساتھ ملنا ہے کس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے کس کے ساتھ ہم نے کو اپلیٹ کرنا ہے اور کون سے ہمارے بیسک ایشوز ہیں جن کو ہم نے سالف کر کے آگے پڑھنا ہے تو اس کی طرف آپ کیسے آئیں گے اور کیسے یہ اجتماعی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا کہ جنگ کی جو عوام ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکے یہ سب کچھ کر پائے گی جو آپ نے ابھی ذکر کیا اثر یقیناً بہت مشکل ہے آپ کا بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پوسیبل کیسے ہوگا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے مجھے ذرا ہیلتھ کے معاملات سے فری ہونے نہیں دیں اس کے بعد میں جس طرف نکلوں گا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کس طرح ممکن ہوگا جان کے لوگوں میں دمائی سوچ پیدا ہو وہ تب ممکن ہوگا جب ہم اس چیز پر نکلیں گے ابھی ہم اس طرف نہیں نکلیں ابھی ہم نے بنیادی صحت کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے مجھے تھوڑی سے تسلیح ہو جائے کہ ہمارا ٹراما سینٹر بن گیا ہے ہمارا ایک میڈیکل کالیج بن گیا ہے ہمارے ڈی ایش کیو ٹیچنگ ہسپیٹل ہو گیا آپ کو پتا چلا ہوگا اس لی دنوں میں نے بتایا بھی تھا کہ میں نے دو سال پہلے کوشش شروع کی تھی اب شکر ہے کہ ہمارا ڈی ایش کیو ٹو میں اب ایف سی پی ایس اور ایم ایس ایم ڈی کی ٹریننگز بقاعدہ ہوا کریں گی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کام کو میں نے دو سال پہلے جب بات کی تھی کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو اس وقت لوگوں کو ہسی آئی تھی کیسے ممکن ہیں آج ہو گیا ہے جب میں نوٹیفائی کر دیا اور جھن کا کیس ہم نے پلی کیا اور وہ تقریبا سارے ازلا کو اجازت مل گئے یہ ہو گیا تیچنگ ہسپیٹل میں میڈیکل کالیج ہے وہ بنا لیں سہت کو دید بر دیکھ لیں وہ مر رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں بہت خراب ہیں ایک بار ہم ٹراما سینٹر بنا لیں ایکسیڈنٹ ہو تو وہاں منیج ہو سکے گیٹر ہو سکے ہپیٹائٹس کے اچھے سینٹر بن جائیں ٹی بی کے کینسر کے اچھے ادارے انیشل لیول کی ٹریٹمنٹ ماں شروع ہو جائے اس کے بعد میں آوں گا سر میں نے پرسنلی دیکھا اپنے فلاہی کاموں میں مختلف فضلہ میں میں کر رہا ہوں اور چنگ میں بھی کچھ میں نے کیے اور اس سے میں نے دیکھا کہ جب کبھی بھی آپ عوام کی فلاہ کی بات کرتے ہیں یا عوام کے مسائل کو آئی لائٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر دیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہوتی اور کوئی جواز بھی نہیں ہوتا اور اس کے باوجود وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں کیا آپ نے بھی کوئی اس طرح کے معاملات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا دیکھیں اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں یا تھے یا آگے ہوں گے ریلی میں کبھی ان چیزوں کی کیر نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ پتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھنے لگ جائیں تو پھر جو آپ کے لئے رکاوٹ بن رہے ہیں پھر آپ ان کی ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں کیونکہ آپ اپنا فوکس اپنے مین پوزیٹیو کام سے ہٹا کے منفی چیز پہ کر دیں گے یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدھر اس کے بارے میں کیا دیتے ہیں اس کو اپنے منزل آپ ایسے کہہ لیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کو فوکس کریں گے کوئی آپ سے لڑنا چاہ رہے ہیں آپ بھی لڑنے پہنچ گئے کوئی آپ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں آپ بھی وہاں پہنچ گئے تو پھر آپ اپنا پوزیٹیو کام کب کریں گے تو میں یہ مانتا ہوں اور میں نے آج تک اس پر عمل بھی کیا میں نے ہمیشہ اپنے کام سے کام دکھا سر میں نے دیکھا آپ کی تحریروں میں آپ مشاہ اللہ آدم کی بھی بہت آپ قریب ہیں اور میں آپ کی جو کوئیٹری ہے آپ کی پروفائل پہ میں بڑے وہ شوق کے ساتھ پڑھتا ہوں اور بہت سارے آپ کے جو شیرو شیریہ وہ میں نے کوپی کر کے رکھی ہوئے ہیں تو وہ اکثر میں اپنی پوسٹوں میں بھی لگا لیتا ہوں آپ کی کوئیٹری تو سر یہ جو ہے کہ کوئی انسان بھی جو ایک اچھائی کے لیے نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا تیہاد تھا گاؤں تھا تو وہاں پہ ایک نوجوان گیا شہر تو اس نے وہ ایک لالٹین لے کے آیا تو اس نے آ کے رات کو وہاں پہ جلائی تو باقی سارے کے سارے گاؤں میں اندھیرہ تھا اب ایک گھر میں وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو لالٹین چل رہی تو ان کے پاس اب دو طریقے تھے ایک کہ یہ وہ دور دراز گاؤں تھا شہر سے اور وہ چل کے جائیں اور اپنی لالٹین لے کے آئے اور اپنے گھر میں روشنی کریں اور سیکنڈ اپشن ان کے پاس یہ تھا کہ اس کی بجا دیں اور ان کے لیے یہی انہیں اسی لگا انہوں نے اس کو جا کے بجا دیا تو یہ جو ہمارے معاشرے کی سوچ ہے کسی طرح یہ ختم نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایسا بندہ جو ہمارے لئے لالٹین لے کے آ رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو بجانے کی طرف نکلیں ہم اس کو پرموٹ کریں ہم اس کو سپورٹ کریں کہ اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے یہ ہماری جو سوچ ہے ہماری قوم میں کیا کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ آ سکے کہ بجائے بجانے کے ہم جلانے کی طرف خیال کریں دیکھیں میرا ایکسپیئنس بڑا ڈیفرنٹ ہے میں نے جب جھنگ کے لوگوں کے لئے کام شروع کیا اسد مجھے بے انتہا محبت ملی مجھ سے لوگوں نے اتنی محبت کی جتنی کے شاید میں قابل نہیں بالکل دیکھیں دیکھیں اسد اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اب اگر ایک فیصد لوگ ایسے ہیں جو میرے انکاموں سے خائف ہیں کسی بھی وجہ سے یا میرے انکاموں کو ان ایک فیصد کو دیکھ کے یہ کہوں کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیوں ہوا لوگ میرے خلاف کیوں بولے نہیں مجھے وہ ان کو نہیں دیکھنا چاہیے مجھے ان نائنٹی نائن پرسنٹ کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے مجھے محبت دیا اور میں سر بھی انہی کے لئے رہا ہوں اور جب وہ کام ہو رہے ہیں تو وہ جو ایک فیصد ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے اب ہم نے ہیپیٹائٹس کے جب کام شروع کیا ہے تو لازمی نہیں کہ ان میں سے سب ان لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں شاید بہت سے ایسے آئے ہیں جو دل میں مجھے کڑتے ہوں کہ یہ کیوں آگیا ہے لیکن وہ مستفید ہوئے ہیں اسی طرح ہر کسی کو ہر لائلٹین اٹھانے والے بندے کو میں یہ مشفرہ دوں گا کہ اگر 99 فیصد بھی آپ کے خلاف ہیں اور آپ کی لائلٹین بجھانا چاہتے ہیں ایک فیصد لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو اس کو جلتا رہنا دینے چاہتے ہوں گے آپ ان کے لئے لائلٹین جلاتے ہیں سر نیکس پریشن میرا یہ ہے کہ یہ جھنگ کی جو پسماندگی ہے اس میں سیاست کا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کا پالیٹیشنز کا کتنا رول ہے کیا انہوں نے جھنگ کو پسماندہ کیا اور شارٹ اوٹ کیا اور اس طرف لے کے گئے یا ہماری عوام یا کچھ اور اصد سیاستدانوں